تمام نہ کر دیا جائے کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسی پہاڑیں ہیں جس کے اندر سرن بنا کر کے لوگ اسے ٹرین پاس کر رہے ہیں اس کے اندر سے لوگوں کا گزر ہونا ہے اس کے اندر سے لوگ آ جا رہے ہیں کیونکہ پہاڑ کو پاٹنے کے لیے لوہے کا سارا دیا گیا تو پہاڑ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں لوہے کے ذریعے سے پہاڑ کو کار نہ دیا جائے لیکن لوہا تو مضبوط تھا پہاڑ سے لیکن اس لوہے کو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں آگ کے ذریعے سے اس لوہے کو پہتا نہ دیا جائے آگ ہم لوہا تاکتور ہو گیا اس سے لوہا کمزور ہو گیا آگ سے آگ تاکتور ہو گئی لوہے سے لیکن آگ کو بھی یہ خوف ہے آگ کو یہ ڈر ہے کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ باطل آئے اور آگ کا کام کام کر دے وہی پہ اس کو نشتوں رابود کر دے اس کو گھٹھا کے رات کر دے لیکن یہ آگ تو تاکتور دی ہے اس سے زیادہ تاکتور ہو گئی بادر بادر سے جو پاری برسا آتا کام تماہ کر دی گئی لیکن وہ بادر اس بات سے خوف کھا رہا ہے کہ کہیں آہوں کا جھوپا نہ آئے اور تو اس بادر پہل ادھر ادھر کر دے بادر کو ادھر 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 کر دے لیکن آپ داری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے اندر صرف انسان کا ہاں نہیں بانکہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں ایک دوسرے سے خوف کھا رہی ہیں وہ بادر کا ٹکڑا تھا جو ہوا کے ذریعے سے ڈر رہا تھا ہوا اس بات سے خائف ہے کہ کہیں ہوا چلے اور سامنے کوئی مکان آ جائے کوئی دیوان آ جائے جس کے ذریعے سے اس ہوا کی نکاور کا سبب بن جائے ہوا کو کہیں گوک نہ دے اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں دیوار جو ہوا سے زیادہ طاقتور ہو گئی بیلڈنگ ہے جو ہوا سے زیادہ طاقتور ہو گئی لیکن وہ بیلڈنگ ہے اس بات سے خوف پا رہی ہے کہ کہیں جو پہلوانا انسان آ کر کے اس دیوار کا گام دبا انسان آ کر کے اس دیوار کو نہ گرہ دے اس بیلڈنگ کو نہ گرہ دے لیکن ہم بات آ گئی سب سے زیادہ طاقتور ہو گیا انسان اب انسان اس بات میں خوف پا رہا ہے اس بات سے ڈنگ ہا ہے کہ کہیں اسے موت نہ آ جائے اور اس کی زندگی کا کام کر دیتی ہے اب میں سمتھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں اب اسی کائنات کے اندر ایک ایسی موت ہے ایک ایسے جاندار ہیں جس کے بارے میں میں نہیں آپ نہیں کوئی اور نہیں پرنے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کیا اللہ اینا اولیاء اللہ اینا خوفنا رہی ہمانا کیا ضرور اس کائنات کے اندر رہنے والا ہمی میں سے دکھنے والا ہمارے طرح کھانے پینے والا ہمارے طرح چلنے والا لیکن بس فرق اتنا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیا سے دل لگائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا والوں سے دل نہیں لگاتا اپنے پروردگاہ سے دل لگائے ہوتا ہے اپنے محبوبے کائنات سے دل لگا لیا ہوتا ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے اگا اینا اولیاء اللہ اینا خوفنا رہی ہمانا ہوئی ہے ضرور ڈرنے والے تو ڈرتے ہیں لوگ یہ کیا کیا کر جاتے ہیں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے اکن ہو جاتے ہیں دیکھ دوسرے کو کام دمان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں کائنات کا رد سارے ردوں کا رد ہمارا پروردگاہ ہمارا خالی کی اعلان کر رہا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے کیوں؟ آج آپ دیکھئے گا ایک انسان چاہے ہمی میں سے چاہے کوئی اور ہو ایک انسان کا تعلق اگر کسی مخیہ سے ہو جائے تو وہ اپنا دھوست جماعتہ اگر نظر آتا ہے ہم مخیہ دی کے آگے ہیں ہم کوئی ڈاغ نہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں ہم کوئی دی کے آدمی ہیں اسی طریقے سے اگر کسی انسان کا تعلق کسی انسان کا رشتہ کسی انسان کا تعلق کسی chairman سے ہو جائے کسی IPS official سے ہو جائے یا کسی کا تعلق کسی مدھا مندری سے ہو جائے کسی کا تعلق کسی مندری سے ہو جائے تو وہ اپنے سے بیچے مدھوں کو ڈراتا رہتا ہے ڈرانے کی کوشش کرتا کسی سے وہ ڈرنے کی کوشش نہیں کرتا کسی سے خوف نہیں کھاتا لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا داروں کی بات ہے یہ دنیا دار لوگوں کی باتیں ہیں لیکن جس کا تعلق میرے نڈی کے وسیلے سے رب کائنات تک ہو جائے اس کو کس سے خوف نہیں ہوتا اس کو کس سے ڈر دوسرتا ہے اس کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا اس کا اعلان میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت قرآن کریم نے کر رہا ہے اللہ کی بلیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اگام صرف بتانا ہی نہیں ایک واقعہ کے ذریعے سے میں آپ کو سلطھالی کی کوشش کرتا ہوں ایک وقت پر سارے نے تیار سے طرف پار کرنے کی اللہ کسی سے لے رہے ہیں صلی اللہ 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 علیکم لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہم سب یہاں پر دمئے کی نماز کے لئے ہفتے میں ایک بڑھ دیں لیکن عالم یہ ہوتا ہے لاکھ سمجھا یہ سمجھا کہ اس دنیا سے چلے جائے گی کوئی فرق پڑھنے والا نہیں رہتا ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو ٹیک پہ آتے ہیں لیکن چلتی سے دورتار سنت پڑھیں گے جاتر کے ایسا لگے گا کہ ساری دھوپ ان کی پڑھیں گے ساری تھنڈی ادھر سے لے کر کے آئے یہی پہ دھوپ پڑھ رہی ہے یہی پہ وہ اپنا بگن سکھ رہے ہیں آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو گھر سے چل کر کے آئے بزو بنائیے آپ کے مسئل میں بڑھ جائے یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سا طریقہ ہے کیسا اتیار کی ہو گئے ہیں ایک سمجھ میں آتا ہے ایک انسان یہاں بیٹھا رہتا ہے وہ بھی اٹھ کر کے جاتا ہے دو چارلوگار آتے ہیں یہ ایک بات نہیں ہر سال کی بات کو دیئے جب بھی تھنڈی کا موسم آتا ہے لوگ وہی پہ جمع کر کے اپنی پہچار شروع کر دیتے ہیں لیکن آن کے بعد یاد رکھئے گا جو انسان گھر سے نکلے ہے وہ سیدھے آتا پہ مسئل میں رکھئے گا اگر نہیں نکلے ہے تو ادھرے ہی رکھ جائیں کوئی بھکت نہیں ہے ادھر کی دھوپ لگتی ادھر اپنا پدن سکھ کرے گی کوئی آپ کو دیکھنے نہیں جائے گا لیکن یہاں پہ آنے کے بعد جو بندہ سنت پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا اس کی آماز پڑھتی ہے اس کو بھی نماز پہ خلال ہوتی ہے یہ کونسا طریقہ ہے ایک بندہ آ رہا ہے اس کو سمجھانے کے بجائے کہ آپ جائے گی جائے کہ سنت پڑھئے نماز پڑھئے اپنا ذکر و اصکار کیجئے بس مہم پہ خسا کر کے باتوں کو مسئل آج کے بعد یاد رکھئے گا جو بھی انسان آ رہے ہیں گیٹ پہ کھڑے ہونے کی کوشی نہیں کیلئے گا جو یا تو اپنے گھر میں بدن سیدھیں گے اچھے سے اس کے بعد آئیے یا پھر یہاں پہ آنے کے بعد سیدھیں آپ کو سنگھانے کی کوشی کر رہا ہوں اللہ کے ولیوں کو آپ کو یہ خوف ہے آپ کو یہ گا آپ نے کوئی توجہ ہے آپ کو وہ کی ہاں ہے سارے میں توجہ مقضل دیجئے ایک واقعہ کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا رہا ہوں ایک وقت پر یاد سے بول دیئے سبحان اللہ ایک وقت پر اچھا کے بول دیئے یاد رسول اللہ میرے نبی کریم سمجھانا ربا سلم کے علام صحابی رسول جس کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ جس کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ یہ امی سلمہ کے عزاد کردہ علام ہے امی سلمہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے حضرت امی سلمہ نے اس شرط پر عزاد کر دیا کہ جاؤ آج کے بعد میں نے تمہیں عزاد کر دیا لیکن آج کے بعد سے جب تک تمہاری زندگی رہے گی پوری زندگی اپنے نبی کی خدمت کرنے میں اپنے نبی کی خدمت پر گزار دینا اب واقعہ آ رہا ہے اللہ کے بریوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی گل اللہ کے بری جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ہم میں سے ہوتے ہیں ہم ہی ہم دیمی کے جانے والے ہوتے ہیں ہمارا تعلق انہ اللہ کے بریوں سے ہوتا ہے کیوں؟ ہم حیرت خالہ جریماز کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہم پر ایلی شرک کی سر زمین پہ نہیں جاتے ہم کی چوچہ نہیں جاتے ہمارا تعلق ان سے ہوتا ہے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ ان کی بتائجوں میں باتوں پیان کرنے کی کوشش نہیں ان کی بتائجوں میں راستے پہ ہم چلنے کی کوشش نہیں کرتے اب بلکہ توجہ کے ساتھ سنیے گا حضرت سفیرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک کافلے کے ساتھ تشریف ہلے جارہے ہیں چلے جارہے ہیں کافلے کے ساتھ ہیں لیکن چلتے چلتے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہوا کافلے والے تہیم پہ ٹھہرے اب آجانک سے اٹھے آگے کا سفر شروع کر دیا حضرت سفیرہ ساتھ میں تھے لیکن جو ہی کافلہ چلا حضرت سفیرہ اپنے کافلے والوں سے پچھڑ گئے جنگل کا راستہ ہے کافلے سے پچھڑ گئے اب عالم کیا ہوا ابھی کچھ ہی دور اکیلے جا رہے تھے کافلے کا کافلے سے ملنے کے لیے جا رہے تھے کافلے والوں کے سامنے ہونا چاہ رہے تھے لیکن کچھ ہی دور گئے تھے اتفاق کیا ہوا اسی جنگل سے سامنے ایک سیر نظر آ گیا اسی جنگل سے ایک سیر مکر گیا سامنے ایک سیر آ گیا حضرت سفیرہ رضی اللہ تعالیٰ منہ پر کھڑے ہو گئے خاموش ہو گئے اب سیر ہے آپ کو معلوم ہے ہم لوگوں کا عالم تو یہ ہوتا ہے اچانک سے اگر کوئی گلی سامنے سے گزر جاتے ہیں اسے ٹکر بھاگ جاتے ہیں لیکن وہ سیر ہے سیر کو انسان کا کوشت بہت زیادہ مرگوب ہوا کرتا ہے اس لیے وہ بہت زن سیر انسان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے سامنے سیر آ گیا حضرت سفیرہ کھڑے ہو گئے حضرت سفیرہ کھڑے ہیں سیر سامنے سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے حضرت سفیرہ کھڑا نہیں چلائے نہیں چکھے نہیں سامنے کھڑے ہیں جو ہی سیر نے حضرت سفیرہ کو دیکھا اپنے قدم کو تیزی کے ساتھ بڑھانے لگا حضرت سفیرہ کھڑا نہیں کھڑا نہیں تاک جو پہ نہیں کھڑے اب یہاں سے سنیے گا آگے کیا ہوا حضرت سفیرہ رضی اللہ تعالیٰ آنو جو ہی وہ شیر سامنے آتا گیا حضرت سفیرہ کھڑے ہیں لیکن اتفاق کیا ہوا سامنے آ کر گئے جو ہی شیر جھپٹنا چاہا حملہ کرنا چاہا حضرت سفیرہ نے فرمایا اے یا عبالحاری اے عبالحاری اے شیر کیا تم کو معلوم ہے تم ہمارے سامنے آ رہے ہو تجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن کیا تم نے جاننے کی کوشش کی میں کون ہوں کیا تم مجھے پرچانتے ہو میں کون ہوں حضرت سفیرہ فرماتے ہیں یہ حدیث پاتھ کے الفاظ ہیں یا عبالحاری آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ تم مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہو لیکن پہلے سن لو مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے ایک بات جیاد رکھنا میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ و صلی اللہ تعالیٰ میں نبی کا دیوانہ ہوں میں نبی کا غلام ہوں اتنا جو ہی اس شیر نے سنا اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی بجائے وہ شیر پیچھے ہٹا ہوا وہ شیر پیچھے ہٹا ہوا نظر آیا کیوں آخر کیا بجا ہے ہم اگر سامنے سے کوئی سام دیکھ لیں کوئی بچھو دیکھ لیں کوئی کتہ دیکھ لیں تو ہم اسے ڈرھتے ہوئے نظر آتے ہیں آخر ان کے پاس کون سے ایسی طاقت کی جو اسے ڈرنے نہیں دیا وہ خبرائے نہیں وہ خوف نہیں کھائے کیوں کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے دیوانے تھے نبی کی خدمت میں رہا کرتے تھے ہمیسا نبی کی زیارت دیا کرتے تھے اور نبی کے سلقے میں اللہ تبارک و تعالی سے ان کا رشتہ جڑ گیا تھا اور اللہ سے وہ سچے ڈرنے والے تھے اللہ کے سچے بندے تھے تو جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کے کسی جیس سے اسے ڈرنے کی زورت ہے جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے خدا سے خوف کھاتا ہے وہ لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے لوگوں سے خبراتا نہیں ہے لیکن جو خدا ہی سے نہیں ڈرتا خدا کو بلے بیٹھا ہوا ہے وہ ایک دوسری سے نہیں گئے بتانے کا منصر یہ ہے کہ انسان اگر تاریخ کا جازہ لے وہ جانے والے تو جاتے ہیں اور یہ ارام کے بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں حاصل ہی دیتے ہیں لیکن ان کی حالات کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں جانے کی کوشش کریں اس کو پرشنے کی کوشش کریں تو انسان پوری زندگی اس اللہ کے نبی کے بتانے پر راستے پر نہیں پسات سکتا نہ سمی لیکن اپنی زندگی کا ایک لمحہ اگر بزار دے جو ہو سکنا ہے اسی کے ذریعے سے کام ہے کیونکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا کو ان کی بڑی کام کیا 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 ہے ہم لوگ اللہ کے ولیوں کے سچے دیوالے ہیں سچے چاہنے والے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ دیوالے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے کو انہوں نے بتایا جو باتیں انہوں نے بتائے ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو ہم پر ذمہ داری بلکی ہیں کہ ان کی بتائیں کی باتیں ان کے بدر کے راستے پر چل رہے ہیں بس ان کی کلیمات کے ساتھ اور میں آخری بات یہ بھی بتا دی رہا ہوں جبکہ آپ آئیے موسیقی